ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا رابطہ بہار رہے وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا قَانِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِي کس قدر پیارے یہ جو تعلیمات ہیں آپ اندازہ کیجئے کس قدر اندازہ اور جامع الفاظ کے اندر اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے مَا قَانِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِي جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے ہیں آپ وقت نگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا اب یہ اونچہ درجہ دیکھیں خدمت خلق ہے کسی بھائی کی مدد ہے اس میں وقت بھی لگ رہا ہے کوئی ایسا شخص ہے جو مسلوم ہے اور وہ آپ سے آکے کہتا ہے کہ صاحب فلان حاکم کے پاس جا کر بتائیے میری بات وہ میری بات تو کوئی سننے رہا ہے تو اگر اس کی بات حق ہے اور آپ جا کر شفاعت کرتے ہیں اس کی سفارش کرتے ہیں یہ شفاعت حسما کہلاتی ہے اس میں برا عجر و ثواب ہے اب آپ جائیں گے اس کے ساتھ اور جا کر اپنا وقت لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر آپ اس کی مدد میں جا رہے ہیں اب کتنے عرصے تک آپ کے سارے کام اللہ سوال لے گا جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے بہت مشہور مکہ میں ایک شخص آیا کوئی تاجر تھا ابو جہل نے اس سے کچھ مال وال خریدہ بہت پیسے نہیں دیئے اب وہ بچارہ فریاد کرتا پھر رہا ہے تو وہ آیا ایک جگہ پر سردار بیٹھے ہوئے تھے بہت سے ان کے پاس گیا فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل میری رقم نہیں دے رہا انہیں شرارت سوجی کہ دیکھیں تماشا دیکھتے ہیں اس نے کہا دیکھیں وہ شخص جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے نا اس کے پاس جاؤ وہ تو مارا مال دلوا سکتا وہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور کا تو کٹر دشمن ہے ابو جہل اس نے جا کر اپنی بات کی حضور چل پڑے ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستہ دی وہ باہر آیا فرمایا اس کا مال ادا کر دو وہ فوراں گیا خاموشی کے ساتھ دا کے مال دے گیا تو یہ روب تو اللہ تعالیٰ نے نصر تو بن روب حضور فرماتے اللہ نے میری مدد کی ہے روب کے ساتھ ایک ظاہر بات ہے کہ آپ کی شہرہ مبارک کا جو بھی روب پڑا ہے اس کے اوپر اس نے چون نہیں کی علاقے دے بھی ہے اب یہ بھی ہے نا ایک بندے کی آپ مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے اور اس کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کا دشمن ہے تاکہ کم سے کم اس مظلوم کا جو ہے اس کی کوئی داد رسی ہو جائے لئے جو ساتھ